ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے محل میں ایک اجنبی نوکری کی تلاش میں حاضر ہوا بادشاہ نے اس کی قابلیت پوچھی تو کہانے لگا کہ معاملہ فہم ہوں کسی بھی انسان کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کیسا ہے بادشاہ نے اسے اپنے گھوڑوں کے استبل کا انچارج لگا دیا کیونکہ اس کے استبل کا انچارج کچھ دن پہلے ہی وفات پات چکا تھا بادشاہ نے ایک دن اس سے اپنے سب سے قیمتی گھوڑے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے بادشاہ کو بہت تاجب ہوا اس نے جنگل سے سائن کو بلا کر پوچھا کہ کیا یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے اس نے کہا گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی اس لیے یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اسی کے ساتھ پلا ہے بادشاہ نے اپنے استبل کے انچارج سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے اس نے کہا کہ جب بھی گھاس کھاتا تھا تو گائےوں کی طرح سائر نیچا کر لیتا تھا جبکہ نسلی گھوڑا گھاس موں میں لے کر سار اوپر کر لیتا ہے بادشاہ اس کی اکل سے بہت متاثر ہوا بادشاہ نے اس کے گھر اناج گھی بھنے وے چنے اور پرندوں کا عالی گوشت انعام کے طور پر بھیجوایا اور اسے ملکہ کے محل میں تائنات کر دیا ایک دن بادشاہ نے اسے ملکہ کے متعلق پوچھا تو کہنے لگا کہ تورو اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے بادشاہ کے پیرو تنے تو زمین نکل گئی اس نے اپنی ساس کو بلا کر پوچھا تو ساس نے کہا کہ یہی حقیقت ہے تمہارے والد نے میرے خاون سے ہماری بیٹی کے پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھ ماہ کے اندر ہی وفات پا گئی تو ہم نے تمہاری بادشاہ کے ساتھ کے لیے بھی تعلقات رکھنے کے لیے کسی اور کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا بادشاہ نے اپنے مساحب سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ شہزادی نہیں ہے اس پر اس نے جواب دیا کہ اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بتر تھا بادشاہ اس کی فیم آف راسس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کے گھر بھیڑ بکریاں انعام کے طور پر بھیجوائیں اور اب اسے اپنے دربار میں ہی تائنات کر دیا ایک دن بادشاہ نے اس سے اپنے متعلق پوچھا تو کہنے لگا کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں بادشاہ نے کہا کہو کہنے لگا کہ نہ تو آپ بادشاہ زادے ہیں اور نہ ہی آپ کا چلن بادشاہوں والا ہے بادشاہ کو تاؤ تو آیا لیکن جان کی امان دے چکا تھا سیدھا اپنی والدہ کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے والدہ نے کہا کہ یہی حقیقت ہے تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو ہم نے تمہیں لے کر پالا ہے تم ہمارے بیٹے نہیں ہو بادشاہ نے اپنے اسی مساہب سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہنے لگا کہ جب بادشاہ کسی کو انعام و اکرام دیتے ہیں تو ہیرے جوارات اور موتیوں کی صورت میں دیتے ہیں جبکہ آپ انعام کے طور پر بھیر پکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں انایت کرتے ہیں یہ چلن کسی بادشاہ زادے کا نہیں ہو سکتا کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے عادتیں نسلوں کا پتا دیتی ہیں عادات اخلاق اور اتوار خون اور نسل دونوں کی پہچان کروا دیتے ہیں